بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کی لیسن نمبر ون میں خوش حمدید آج ہم سیکھیں گے پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس یعنی فیل حال جاری کے اردو جملوں کی پہچان اور کیسے آپ ان کو انگلش میں آسانی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس اور پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کو پڑھ چکے ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم سیکھیں گے پریزنٹ کانٹینیوز یعنی فیل حال جاری کے مصبت جملوں کو بنانے کا طریقہ تو ویرس اگر آپ کے پاس اردو کا جملہ موجود ہے تو کیسے آپ جان سکے گے کہ یہ فیل حال جاری کا ہے تو اس کے لئے آگر آپ کے پاس اردو فکرے کے آخر میں رہا ہے رہا ہوں رہے ہو رہے ہیں رہی ہے اور اگر آجائے رہی ہیں آجائے تو وہ فکرہ فیل حال جاری کا ہوگا یعنی ان الفاظ کے آخر میں اگر آجائے کوئی فکرہ تو آپ کے پاس وہ سنٹینس یعنی جملہ ہوگا فیل حال جاری کا ویرز ان فکرات کا ترجمہ کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے فائل یعنی سبجیکٹ ہی شی اٹ آئی وی یو دے یا کوئی بھی سنگلر یا پلورل ناؤن وہ استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہیلپنگ ور یعنی فیل حال جاری میں ہمارے پاس تین ہیلپنگ ور استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہیں is m r تو فائل کے بعد یعنی سبجیکٹ کے بعد آپ نے ان تینوں ہیلپنگ ور is m r کو استعمال کرنا ہے ویرز فیل حال جاری کے گردو جملوں کا ترجمہ کرتے بعد سب سے پہلے آپ نے فائل کا استعمال کیا اس کے بعد ہیلپنگ ورپ is m r جو کہ لگیں گے he she it آئی وی یو دے کے ساتھ اس کے بعد یعنی ہیلپنگ ورپ لگانے کے بعد آپ نے ہمیشہ فیل کی پہلی فارم لگانی ہے اور پہلی فارم کے ساتھ یعنی پہلی فارم ہوگی اس کے ساتھ آپ نے ing کے اضافہ کرنا ہے جیسے کہ eat eat کے ساتھ اب آپ نے ing کے اضافہ کرنا ہے تو یہ بنجے گا eating eat eating jump jump کے ساتھ آپ نے ing کا اضافہ کرنا ہے تو یہ بنے گا jump jumping تو جو بھی آپ ورپ استعمال کریں گے آپ نے اس کے ساتھ لازمی ing کا اضافہ کرنا ہے helping ورپ لگانے کے بعد تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس پرونوم کے ساتھ آپ نے کون سا helping verb لگانا ہے he she it یا singular noun ہو یا subject ہو تو اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے اس اسی طرح اگر آپ کے پاس pronoun ہو you we they یا plural noun ہو یعنی آپ کے پاس جمع میں ہو زیادہ ہو تب آپ نے ان کے ساتھ لگانا ہے r اور اگر آپ کے پاس pronoun ہے i تو i کے ساتھ آپ نے صرف لگانا ہے m دوبارہ repeat کر دیتا ہوں he she it یا singular noun کے ساتھ is you we they یا plural noun کے ساتھ یہ subject کے ساتھ آپ نے لگانا ہے r اور صرف i جو pronoun ہے اس کے ساتھ m لگائیں گے تو viewers ہمارا پہلے سنٹنس ہے فیل حال جاری یعنی present continuous کا وہ کھانا کھا رہا ہے he is eating meal he is eating meal تو آپ اس سنٹنس میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے he یعنی subject فائل استعمال ہو گا اس کے بعد he کے ساتھ ہم helping verb is لگائیں گے اور helping verb لگانے کے بعد eating یعنی eat کی first form ہے لیکن اس کے ساتھ ing اضافہ ہوگا اور یہاں بن جائے گا he is eating meal وہ کھانا کھا رہا ہے second sentence ہے ہم بھاگ رہے ہیں we are running we are running اب اس سنٹنس میں we یعنی pronoun کے بعد آپ استعمال کریں گے helping verb are اور اس کے بعد run بھاگ نہ اور اس کے ساتھ ing کے اضافہ کریں گے اور جب بن جائے گا we are running ہم بھاگ رہے ہیں اگلا ہمارے پاس جملہ ہے مجھے چکر آ رہے ہیں i am feeling dizzy i pronoun اس کے بعد helping verb am i am feeling feel first form لیکن اس کے ساتھ ing لگائیں گے کیونکہ یہ fail حال جاری کا جملہ ہے تو یہ بنے گا i am feeling dizzy مجھے چکر آ رہے ہیں موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے it is running heavily it is it کے ساتھ بھی آپ نے views is لگانا ہے rain first form ہے اور اس کے ساتھ ing کے اضافہ ہوگا تو یہ بنے گا it is running heavily موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے وہ match جیت رہے ہیں they are winning the match they are they کے ساتھ بھی آپ نے r لگانا ہے win first form ہے ان جیت نہ لگنی یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ ing یعنی n بھی استعمال ہوگا ing سے پہلے تو سنتنس بنے گا they are winning the match وہ match جیت رہے ہیں میں کمرہ صاف کر رہا ہوں i am cleaning the room i am cleaning the room میں کمرہ صاف کر رہا ہوں وہ گڑیا سے کھیل رہی ہے وہ گڑیا سے کھیل رہی ہے she is playing with doll she is she کے بعد بھی آپ helping work is لگانا ہے play کھیل لہ اور play کے ساتھ ing کا اضافہ کرنا ہے she is playing with doll وہ گڑیا سے کھیل رہی ہے احمد گانا گا رہا ہے احمد is singing a song احمد is احمد آپ کے پاس singular noun ہے یاد اس کے ساتھ آپ نے is لگانا ہے sing کا مطلب گانا لیکن singing ing کے استعمال ہوگا تو sentence بنے گا احمد is singing a song احمد گانا گا رہا ہے میں اپنی گڑی تلاش کر رہا ہوں I am looking for my watch I am looking for my watch میں اپنی گڑی تلاش کر رہا ہوں بچے بچے The rich man is giving arms امیر آدمی خیرات دے رہا ہے وہ مجھے ملنے آ رہا ہے He is coming to see me یا پڑھیں گے He is coming to meet me وہ مجھے ملنے آ رہا ہے He is coming to meet me یا see me وہ مجھے ملنے آ رہا ہے پھر اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل دیسنٹ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہتے ہیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ